ہے تم پہ فیدہ سبتن مرمدن یا ہوا جا رہا دل کو میرے اور بھائی دسمبر کے آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شہاب بھائی کو ویزا ملا بھی ہے یا نہیں ملا ہے بتایا آپ کو تو اگر کسی کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ شہاب بھائی کو ویزا نہیں ملا ہے تو میرے عزیزوں میں یہ بتا دوں کہ میں سچ بولوں گا کیونکہ میں نے علماء اکرام سے سنایا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو یار کون چاہے گا کہ اللہ کی لانت جھوٹوں پر بڑھتے تو اس سے خوف کریں اللہ کے اس والے سچ سے خوف کریں کہ ہاں واقعی جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اور انشاءاللہ اللہ کبھی جھوٹ نہ بولیں تو جیسے کہ میں نے بات کی تھی بلکل خاص و خاص آدمی سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مہینہ پہلے میں تقریبا ان سے گفار وائی سے میری بات ہوئی تھی ملیر کوٹلا پنجاب بالوں سے تو انہوں نے پتا ہے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہاب بھائی کا ویزا تو ہو گیا ہے لیکن کچھ فور ملٹیز واقعی رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو ان کا سفر شروع ہو جائے گا اور اس بات کو بھی ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ان سے میری بات ہوئے ہوئے اس کے بعد میں میں نے کوئی ان کو کول نہیں کی کیوں نہیں کی انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم اپ ڈیٹ جیسی نہیں آئے گی سفر کب شروع ہوتا ہے ہم بتا دیں گے اس کے بعد میں پھر امام شاہب نے جو شاہی امام ہے پنجاب کے انہوں نے بھی بیان کر دیا کہ آپ لوگ فیک نیوز نہ دیں شہاب بھائی کا جو ویزا ہے الحمدللہ جو ان کا سفر کا معاملہ ہے کچھ اندرونی باتیں ہیں کچھ گہری باتیں ہیں جن کو ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے لیکن اتنا ہے آپ کی تسلی کے لیے اتنا بتا دیں کہ شہاب بھائی کا سفر جو ہے دسمبر کے آخر میں شروع ہو جائے گا تو یہ شاہی امام جو پنجاب کے شاہی امام ہیں انہوں نے بتایا اور ابھی ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایک بھائی کے ذریعے اور خبر ملی اس نے یہ کہا کہ آٹھ یہ دس دن میں شہاب بھائی کے سفر کی نئی اپ ڈیٹس یعنی کہ انشاءاللہ مل جائے گی اور آپ لوگوں کو خوشخبری آٹھ دس دن میں مل جائے گی تو یہ بہت اہم باتیں ہیں اب کسی کے دل میں یہ ہو گیا ابھی تو ویزا بھی اس کو ملا جانے نہیں ملا یار تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ دعا کریں دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں ہیں جو بھی شوسل میڈیا پر اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں جو شہاب بھائی کے ارد گرد ہیں شہاب بھائی کے ساتھ ہیں تو ہی میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اگر اب میں پھر کہتا ہوں اس بات کو یہاں پر کوئی بھائی ایسے بھی آتے ہیں ویڈیو میں سب کے مائنڈ الگ الگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی جھوٹ ہو رہے دیکھیں جھوٹ پر واقعی اللہ کی لانت ہوتی تو جھوٹ سے بچیں الحمدللہ یہ فقیر کافی جھوٹ سے بچتا ہے اور آپ بھی جھوٹ سے بچیں تو میرے عزیزو شہاب بھائی کے تعلق سے جو بھی جس کے بھی دل میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ غلط فہمی نہ رکھیں بلکہ اتنا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور یار میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان بھائی بہن جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپنے ہیں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں ان کے لیے دعا کریں جن پر مالوں زر نہیں ہو تڑپنے جانے کے لیے ان کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ نے اس لائک آپ کو آپ کی حیثیت اللہ نے اس لائک کو بنایا ہے تو یار آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی غریب کو ایک دو عمرہ کرا دوں یا حج کرا دوں تو آپ لوگ جس حیثیت کے حقدار ہیں جیسے اللہ نے آپ کو حیثیت دیو اسی حساب صاحب غریبوں کی مدد کریں اور جو بیمار ہیں بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہر بیمار کو شفاعتہ فرمائے میرا کل کا سوال تھا میں زیادہ ٹیم نہیں لگا رہا ہوں میرا کل کا سوال تھا میرے حضیر جو مجھے کنٹینی روزانہ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ان کے سوال و جواب سے تو میں آپ کو کلام بھی سناتا ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ ابھی شروع میں آپ نے ایک شیر سن لیا آج کو جو ہمارے کلام ہے نا یا خواجہ مہین الدین حسن تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی تعلق سے یہ کلام میں نے آج پڑا ہے یہ منقبت ہے آپ اس کو ضرور سن کے جائے اور میں نے ایک نئے انداز میں آج کا کلام پڑھنے کی کوشش کی ہے ڈف کے ساتھ میں کلام پڑا ہے اگر میرے بھائیوں کو بہنوں کو یہ کلام اگر ڈف کے ساتھ میں اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لیکن فلحال پہلے سوال سن لیں ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے کل میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا سوال کیا تھا کہ وہ کونسی جنگ تھی اسلام کی جس میں تین سو تیرے کو کامیابی ملی تھی ایمان والوں کو اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا تو انہیں کامیابی نہیں ملی تھی جس میں تین سو تیرے ایمان والے تھے ان کو کامیابی ملی تھی تو بہت سارے بھائیوں الحمدللہ سبھی نے کمنٹس کا جواب اچھا دیا آپ کے علموں اور جس کو معلوم نہیں ہوگا تو اب معلوم ہو جائے گا میرے عزیزوں اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر ماشاءاللہ اور جنگ بدر کے تعلق صحیح سبھی نے کمنٹ میں لکھے بھیجا کہ بھائی وہ جنگ بدر ہے جس میں کہ تین سو تیرے ایمان والوں کو کامیابی ملی تھی اور یہ جنگ جو تھی رمضان المبارک کے مہینے مہینے ہوئی تھی سترہ رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی تھی ماشاءاللہ دیکھیں ہر کتاب کو لکھنے والا ایک رائٹر ہوتا ہے کل کی جو میں نے کل کی یعنی کمنٹس آپ لوگوں بھی پڑھی ہیں تو میرا بڑا دل خوش ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ آپ کو شادو آباد رکھے آج کے سوال کا بھی جواب بڑا اہم ہے ہو سکتا کہ آپ اس میں گھوم جائیں تو لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ جو ہے اپنی ذہن کو دوڑائیں اور کسی سے معلوم کر کے بھی ہمیں کمنٹس کر سکتے کوئی بات نہیں ہے دیکھئے آج کا سوال یہ ہے جیسے کہ ہر کتاب کو لکھنے والا کوئی رائٹر ہوتا ہے مالی جی میں نے کوئی کتاب لکھی تو میں اس کا رائٹر ہوں کیونکہ میں نے وہ لکھی ہے تو ایسے ہی قرآن شریف جو ہے تو کلام پاک کو لکھنے والا رائٹر کون ہے یا کس نے یہ کتاب لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے تو بہرحال اس کا آنسر ہمیں بتائیں کہ ہاں قرآن شریف جو ہے کلام پاک کو لکھنے والا رائٹر کون ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے مطلب یہ سوال اہم ہے لیکن اس کا جواب آپ کو اسی میرے انداز میں نہیں دینا ہے اپنے طریقے سے دینا کہ ہاں بم سلمان بھائی کو کس طریقے سے اس کا جواب دینا ہے تو میرے عزیزوں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں سوال کا جواب دے اس سوال کا جو پوچھنے کا میرا مقصد ہے میری نیت یہ ہے کہ اس سوال کے ذریعے کتنے بھائی ایسے ہیں کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی قرآن شریف کا معاملہ کیا ہے اس کو لکھنے والا رائٹر کون ہے سوال تھوڑا ایسا ہے تھوڑا ہٹ کے ہے لیکن اس کا جواب آپ کو دینا ہے ضرور اور نہیں دیا جائے گا تو کل کو انشاءاللہ عزیز و جل سوری 23 دسمبر میں میں اس کا جواب کل کو دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ میرے کلام سنتے رہے ہیں کچھ نہیں کرنا ہم اس سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو انشاءاللہ ہر اپ ڈیٹ ملے گی شاہ بھائی کی بھی اور آپ کے جو علم میں اضافہ ہو رہا ہے اسلام سے ریلیٹڈ تو وہ بھی علم میں اضافہ ہوتا رہے گا شاہ بھائی کی اپ ڈیٹ ملتے رہے گا اور کلام انشاءاللہ چھچے سننے کے لیے آپ کو ملتے رہیں گے میرے عزیزوں تو چلیے میں آپ کو کلام سنتا ہوں آج کے سوال کا جواب ضرور دینا ہے بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب آپ سنیں گے تو قسم با خدا آپ مگن ہو جائیں گے ماشاءاللہ تو چلیے میں اس کا جواب کل کو دوں گا اب میں آپ کو کلام سنتا ہوں ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے تو ہماری تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے ساری اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا سبسکرائب کرتے ہیں بھائی بہن کے لیے آپ دل سے دعا کرتے رہے ہیں اللہ ہر کسی کی ہر پریشانی دور کر دے آمین کہیں اور چلیے میرے عزیزو اس کلام کو اس منقبت کو سنتے ہیں جو خواجہ غریب رواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں قسم خدا کی مچل جائیں گے اور کلام پورا سن کے جائیں گے تو کلام پورا سننا ہے بیج میں سے نہیں جانا ہے تو چلیے میرے عزیزو منقبت سنتے ہیں خواجہ موئی نوتین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن خواجہ موئی نوتین حسن چھوٹے نہ کبھی مو اگر دامن یا خواجہ موئی نوتین حسن یا خواجہ موئی نوتین حسن دین حسن اج میرے مجھے پہنچا دے خدا چادر میں جڑھاؤں کھولوں کی چادر میں جڑھاؤں کھولوں کی یہ صدقہ کروں یہ صدقہ کروں تر من اپنا یہ صدقہ کروں تر من اپنا یا خواہ جمعینو تین حسن یا خواہ جمعینو تین حسن چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواہ جمعینو تین حسن یا خواہ جمعینو تین حسن اس سر کو جھکا پائے دشمن یہ اس کے بس کی بات نہیں اس سر کو جھکا پائے دشمن یہ اس کے بس کی بات نہیں یہ اس کے بس کی بات نہیں جمعینو تین حسن یا خواہ جمعینو تین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواہ جمعینو تین حسن یا خواہ جمعینو تین حسن یا خواہ جمعینو تین حسن یا خواہ ہر سمت نظر تم آتے ہو کابا ہو مدینہ ہو یا نظم ہر سمت نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی تم سے ہے لگن یا فاجہ موغی نوتین حسن یا فاجہ موغی نوتین حسن تم سے ہے لگن کچھ ایسی لگن تم سے ہے لگن یا فاجہ موغی نوتین حسن یا فاجہ موغی نوتین حسن چھوٹی نہ کبھی تیرا دامن یا فاجہ موغی نوتین حسن یا فاجہ موغی نوتین حسن جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اتران ہے وہ تیرے در کا اتران ہے جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اتران ہے بس یوں گی رگے بس یوں گی رگے بس یوں گی رگے سایا سر پر بس یوں گی رگے سایا سر پر یا فاجہ موغی نوتین حسن بس یوں گی رگے بس یوں گی رگے سایا سر پر یا فاجہ موغی نوتین حسن یا فاجہ موغی نوتین حسن چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا فاجہ موغی نوتین حسن یا فاجہ موغی نوتین حسن یا فاجہ موغی نوتین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن اے ہے یا خواجہ موغی نوتین حسن ہے تم پر فدا سبتن مندھن یا خواجہ موغی نوتین حسن یہ کلام اتنا پیارا ہے منقبت ہے یہ میرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کی ماشاءاللہ بڑا اکیلے میں اس کو سنیں اور خواجہ غریب نواز کی محبت میں سنیں انشاءاللہ بہت سارے بھائی پہلے کمنٹ کرتے تھے مجھے کہتے تھے ہر وقت آپ ہمیشہ ناشری پڑھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ منقبت بھی پڑھا کریں تو میں نے یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں یہ منقبت پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے پیش کریں کہ آپ کی کیا رائے ہیں اس کلام کے تعلق سے اور سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ کلام پاک کا رائٹر گون ہے کلام پاک کو کس نے لکھا یہ سوال تھوڑا اہم ہے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے میں انتظار کروں گا آپ کی کمنٹس کا اور میں الحمدللہ روزانہ آپ کی ساری کمنٹس پڑھتا ہوں آپ بہت اچھے طریقے سے بہت پیار و محبت کے ساتھ میں میرے کلام کو بھی سنتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ ساتھ ہر غریب سے محبت کریں ہر مسلمان بھائی بہن سے محبت کریں ہر کسی کی نیک جائز تمنہ پوری ہو یہ دعا کریں اور جن کے عقیدے درست ہیں الحمدللہ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدوں کو درست ہی رکھیں بدعقیدوں سے تعلق نہ رکھیں بدعقیدے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جو ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے ہمارے عقید صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبر میں تشریف لائیں گے ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی الحمدللہ آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کو پختہ رکھیں اور کسی کو زیادہ اندر جانا اس بارے میں کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے ماازاللہ ہم جانتے کہ نبی کو غیب کا علم ہے میرے عقید صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے واقف ہیں الحمدللہ تو میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں شعب بائی سے ریلیٹڈ جو بھی خبر آئے گی نئی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ توراں تم آپ کو بتاؤں گا اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرے چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دو آدے انشاءاللہ آپ مجھ سے جڑ جائیں گے فری ہوتا ہے بلکل تو چلیے میرے عزیزوں کل ملتے ہیں صبح دس بجے اور ہاں یار میں دیکھتا ہوں انہا لائٹکس میں جا کے کہ آپ لوگ ویڈیو خوب دیکھتے ہو ماشاءاللہ خوب پسند کرتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے تو لائک بھی کر دیکھیں اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے سبسکرائب بھی کر دیکھیں چینل کو تو کوئی بات نہیں یہ بلکل فری ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں